آپ کی ڈیمان پہ اور جیسے میں نے آپ سے پرامس کیا تھا لیجئے جیسے سٹوری آپ مانگ رہے تھے ویسی آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں چلیے کرتے ہیں سٹوری کو شروع انیس ٹیون دوزہ چوبیس کو نئی دلی اندرہ گاندی ائرپورٹ پہ جب لوگ اپنی اپنی باری کا امیگریشن کلیرنس کے لیے ویٹ کر رہے تھے لائنوں میں کھڑے ہو کے انہی میں ہی ایک بجرگ جوڑا اولڈ کپڑ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا تب ہی ان کے پاس ایک دو امیگریشن کے آفیسز آتے ہیں اور ان سے کوشننگ کرنی شروع کر دیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں نارملی جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور آپ امیگریشن کے لیے کلیرنس کے لیے لائن میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب آتے ہیں امیگریشن کی طرف سے اور آپ سے جنرل کوشن کرتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یہ ایک نارمل روٹین کا کام ہے جب آفیسز نے اس اولڈ کپل سے بات چیت کی تو پتا چلا کہ جو آدمی ہے اس کا نام رشویندر سنگھ سے ہوتا ہے اور وہ سکسٹی سیونیئر اولڈ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی وائف ارچنا سنگھ ہے جو کافی بجرگ دکھ رہی تھی اور وہ ایر کینیڈا کی فلائٹ سے کینیڈا کی طرف جانے والے ہیں ابھی وہ آفیسز ان سے بات کری رہے ہوتے ہیں اور وہ ارچنا کی طرف جب بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو ارچنا وہاں پر اپنا سارا سمان گرا کے وہاں سے اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور جب وہ بھاگ رہی تھی تب بھی اسی ٹائم اس جگہ میں بھگدڑ مچ گئی لیکن سیکیورٹی ایجنسیز نے تھوڑی ہی دور جا کے ارچنا کو پکڑ لیا تب پولیس نے رشویندر سنگھ سے ہوتا اور اس کی وائف کو پکڑ کے وہ اپنے سیکیورٹی آفیس میں لے گئے تاکہ ان سے فردر کوشنن کر سکیں تب جو روٹین میں ایک پوشتاش تھی وہ ایک بڑی انکواری میں بدل گئی کیونکہ جو رشویندر سنگھ اپنے آپ کو سکسٹی سیون گئر اول بتا رہا تھا وہ اصل میں چوبیس سال کا گرسیوک سنگھ تھا جو جو پی نو سے بلونگ کرتا تھا اور اس کی وائف بھی ویسا سا پرٹین کر رہے تھے کہ ہم اول کپڑ ہیں لیکن وہ اول کپڑ نہیں تھے وہ ینگ کپڑ تھے اور وہ اپنے آپ کو ایسے اپیرنس بنا کے کینیڈا میں کسی اور کے پاسپورٹوں کو لے کے وہ کینیڈا کے اندر انٹر ہونا چاہ رہے تھے تب فردن انویسٹیگیشن میں گرسیوک نے ان کو بتایا کہ وہ پچھلے سات دنوں سے دلی میں ہی مہی پالپور کے ایک ایریا میں وہ ایک ہوتیل میں رہ رہے تھے اور وہی وہ کر رہے تھے جو ایجن نے ان کو بتایا تھا اور ایجن کا انہوں نے نام بتایا جگجیت سنگ جگگی جو یوپی کا ہی رہنے والا ہے لیکن وہ یہ ایمیگریشن کا کام کرتا تھا اس نے ہی ان کو بتایا تھا کہ آپ دلی میں ہفتہ پہلے رہنا اور وہی سے ہم آپ کو کینیڈا کے لیے روانہ کریں گے اور کینیڈا سے آپ کو ہمارا ہی بندہ لے گا اور وہ آپ کو یو ایسے میں پچھا دے گا اور اس کے بدلے میں جگجیت سنگ جگگی نے گرسیوک سے ساٹھ لاکھ روپے لیے تھے ابھی آپ یہ سوچئے آگے بڑھنے سے پہلے کہ ساٹھ لاکھ روپے ایک انڈیا میں بہت بڑی رقم مانی جاتی ہے انڈیا میں کہا کہیں بھی ساٹھ لاکھ روپے ہیں جو بہت بڑی رقم مانی جاتی ہے اور دیکھئے گرسیوک اور اس کی پتنی ابھی ینگ ہیں اور انہوں نے ساٹھ لاکھ روپے اس کو پی کر دیئے یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ جو پاسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں اور اس میں رسک جو ہے وہ کافی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ رستہ چنا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دینا اس ویڈیو میں کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے انڈیا میں کی وہ صرف ان کو یہ یہی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں ایک طرح سے انڈیا سے نکل جائیں جیسے مرجی کر کے ہی میں یہ نہیں کرتا کہ کہتا کہ آپ انڈیا سے باہر نہ جاؤ جرور جاؤ پر اس میں آپ ایک نمبر والا روٹ جو لیگل ہے وہ والا چنے کیونکہ اگر آپ ایجنٹس کی بات مانیں گے تو وہ تو آپ کو آپ کے گھر میں ہی آپ کو سیڈیجنشپ لے دیں گے آپ کے گھر میں ہی وہ آپ کو پرماننٹ بھی کر دیں گے اس لیے ان کی باتوں میں نہ آؤ چلیے بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف تو جب گرسیوک نے یہ ساری باتیں بتائی اور اس نے بتایا کہ جگزی سنگھ جگگی نے ہی کسی اور کے جو ان کے ساتھ تھوڑا بہت ان کا ایک طرح سے فیس ملتا تھا کسی اور کے دو پاسپورٹ دیئے جو رشویندر سنگھ ہے وہ اریجنل پاسپورٹ ہے اور اس کو اس نے گرسیوک کے لیے یوز کرا اور امرجیت کا اور نامک ایک عورت کا پاسپورٹ اس نے ارچنا کے لیے یوز کرا اور یہ سارا پروائیڈ جگزی سنگھ نے کیا تب گرسیوک نے آگے بتایا کہ اس نے ان سے ساٹھ لاکھ روپے لے کے یہ سارا کچھ ان کو پروائیڈ کیا تھا اور دلی کے ہی تلک نگر میں ایک میکپ آرٹس کو جگگی نے ہائر کیا ہوا تھا اور وہ ان کو وہاں پر لے کے گیا جہاں پر میکپ آرٹس نے ان سے بیس ہزار روپے لے کے ان کی جو بیرڈ تھی گرسیوک کی داڑی تھی وہ کلر کی اور ان کو سارا اس کی اور اس کی وائف کو ایسا لک دیا کہ وہ جو پاسپورٹ ان کو دیے گئے تھے وہ ویسا سا لگے روٹین میٹر میں ہی وہ دیکھئے کہاں پر پکڑے گیا اور اتنا وہ گھبراگ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں انڈیا میں وہ اتنا ان کا ایکسپوزر تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ کریمنل تو ہے نہیں ہے انہوں نے کبھی کرائیم تو کیا نہیں ہوتا تو وہ دیکھئے ارچنا کیسے وہاں سے آفیسرز کو دیکھ کے بھاگ گئی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پرپیر تھے یہ کام کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایجنس ہوتے ہیں وہ تو آپ کو یہی بتائیں گے وہ کوئی بات ہی نہیں آپ پیسے دو اور آپ بس آپ پہنچ گئے اور یہاں پر دیکھیں میں یہ بھی منچن کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جرور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ جو بچے ایجنٹوں کے چکر میں فسنے کی سوچ رہے ہیں وہ ایک بار اپنا دماغ اچھے سے سوچیں اور اپنے گھروانوں سے بات کریں کیونکہ یہ کام میں آپ کا انجام یہی ہونا ہے تب پولیس نے جا کے ریڈ کری جگجی سنگھ جگگی کے ردرپور جگہ ہے کہ یوپی میں وہاں سے انہوں نے جگجی سنگھ جگگی کو گرفتار کیا اور جگگی کو جب وہ پولیس ٹیشن لے کے آئے جگگی نے بھی یہ مانا کیا اس نے گریجویشن کیا ہوا ہے یوپی کی ایک اچھی یونیورسٹی سے اور ایک نمبر سے یہ مانداری سے وہ اپنا ایمیگریشن کا اور ٹکٹے بیچنے خریدنے کا وہ کام کرتا تھا یوپی میں لیکن جگگی کے اکارڈنگ ان کو کوئی ایسے بندے ملے جو دو نمبر کا کام کرتے تھے انہی کے ٹریڈ میں انہوں نے جگگی کو بولا کہ اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم پاسپورٹ پروائیڈ کر دیں گے جو بھی پاسپورٹ ہوگے جو چوری ہوئے ہوں گے جہاں کسی کے گر گئے ہیں جہاں جو بھی آپ نام دینا چاہو تو ہم ان پاسپورٹوں کے اوپر آپ کے بندوں کو میک اپ کرا کے یہ کروا کے یہ پار کروائیں گے کنٹری سے انڈیا سے اور ہم پیسے بنائیں گے اور جگگی کے اکارڈنگ اس نے صرف یہ پیسے کے لالچ میں یہ سارا کام کیا تھا تب جگگی کے ہی انویسفیکیشن کے دوران اس نے وہ تلت نگر دلی والا ایڈرس جو تھا ان کو پولیس کو بتایا اور پولیس نے وہاں پر بھی چھاپا مار کے وہ جو میک اپ پارٹس تھا اس کو پکڑا لیکن پولیس کے ساتھ انہوں نے کوپورٹ کیا اور انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے لیے گواب بننے کے لیے تیار ہیں تو ایسے اس گروپ کو انہوں نے پکڑا اور جب کوٹ میں پیش کیا گیا تو جگگی تھا اس نے بھی اپنا جرم تھا اس کو قبول کیا لیکن یہاں پر یہ سوچئے کہ جو ساٹھ لاکھ رپے وہ دے دیئے تھے وہ اب گئے کیونکہ جگگی نے بولا کہ اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں ہے وہ سارے گئے اور دوسرے نمبر کے اوپر جو گرسیوک اور اس کی وائف کا جو ریجنل پاسپورٹ تھا وہ بھی پولیس نے برامت کیا اب اس کے اوپر بھی دس سال کا انٹرنیشنلی بین لگے گا اور ان کے اوپر فور ٹونٹی کی جو دفعہ ہے وہ لگے گی جو ایک کرمینل ریکارڈ اب بن گیا ہے تو اب یہ ایک طرح سے سوچ کے دیکھیں کہ ساٹھ لاکھ بھی گیا جیل میں بھی گئے کرمینل ریکارڈ بھی بن گیا اور چوبیس سے پچیس سال کی عمر میں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کے دماغ کے اوپر کیا آئے گا آپ سوچ سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کی آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ لوگ جو ایجنٹس کے پاس جا کے دو نمبر میں ویدیش آنا چاہتے ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں اور جتنے پیسے وہ انڈیا میں دے رہے ہیں یہاں پر آنے کے لیے یہاں پر آکے تو ان کو چوبیس گھنٹے کام کر کے بھی کئی سال لگ جائیں گے وہ پیسے کٹھے کرنے کے لیے کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اپنا سارا ریکارڈ کر لیں گے ایسا نہیں ہے اور یہ ساٹھ لاکھ میں تو وہ انڈیا میں ہی اپنا بڑا اچھا بزنس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایزی ویڈ ڈھونتے ہیں تاکہ ہم باہر جا سکیں تو آپ نے یہ سٹوری کی ڈیمان کی تھی میرے سے کیونکہ میں نے ایسی لاسٹ ویک سٹوری کری تھی جو بندہ ایٹیز میں اپنے آپ کو پیرنس دے کے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ میں تو آپ نے بڑے کمنٹس کیے تھے میرے کو کہ آپ جرور اس کے ساتھ والی ویڈیو شیئر کرنا تو میں نے اپنا پرامس پورا کیا اور میں نے یہ ویڈیو شیئر کر دی آپ اب بھی اپنا بھی پرامس پورا کرنا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب چینل کو جرور کرنا میں ملوں گا ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک لیے مجھے اجازت دیں ایس 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 دوستو جائے ہند